اسلام علیکم دوستو دوستو سستی کاہلی نیدکانہ یہ کیا ہے اس کو کیسے ختم کیے جائے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ پراپر ڈسکس کرنے والے ہیں دوستو وہ لڑکے یا لڑکیاں جو بھی یونیورسٹی کالج یا سکول لیول پر ہیں اور ان کا پڑھائی کے لیے بلکل من نہیں کرتا بلکل دل نہیں لگتا تو یہ ویڈیو سپیشلی ان کے لیے سستی کاہلی اور نید کا بہترین علاج وضو اور وسل کرنا ہے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا ایک مزدور اگر صبح کام پر جاتا ہے تو جب وہ شام کو واپس آتا ہے تو نہ آتا ہے دوستو سائنس اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ جسم پر بہت سے ایکیو پریشر پوائنٹس ہوتے ہیں جب ان کو پانی ٹچ ہوتا ہے تو ہمارا جسم بالکل موٹیویٹ ہو جاتا ہے دوستو وضو ہمارے جسم کو بالکل ایکٹیو کر دیتا ہے اور یہ بہترین علاج ہے دوستو اب ہم بات کرنے والے ہیں اس کے دوسرے سیکنڈری کے علاج کے حوالے سے ہجامہ دوستو ہجامہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک سننا طریقہ علاج ہے اور یہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک ہے ہجامہ سے دوستو جسم میں موجود ویسٹ بلڈ نکل جاتا ہے جس کو ٹاکسن بلڈ بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد جسم بالکل ہلکا اور ایکٹیو محسوس ہوتا ہے اس کے بھی علیدہ علیدہ پوائنٹس ہوتے ہیں اور یہ بھی پروپر کیس ٹیکنگ کے بعد ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ اس کو کون کون سے پوائنٹس کس جگہ پر لگانے ہیں اگر آپ ہجامہ کرانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے قریبی کسی بھی ہجامہ سینٹر سے اپنا ہجامہ کرا سکتے ہیں دوستو سستی اور کاہلی ان کو بھی بہت زیادہ ہوتی ہے جن کا اپنی زندگی میں کوئی گول نہیں ہوتا کوئی ویجن نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ان کو سستی رہتی ہے وہ لوگ آپ نے دیکھی ہوں کہ جو بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں ان کے اپنے لائف میں گولز ہوتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کرنا ہے دوستو اب ہم بات کرنے والے ہیں اس کے ہومیوپیٹھیک ٹریٹمنٹ کے حوالے سے دوستو ہومیوپیٹھیک میں اس کی پروپر کیس ٹیکنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو کونسی میڈیسن ریکمینڈ کرنی ہے دوستو اگر آپ آن لائن ٹریٹمنٹ کرانا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے کے نمبر پر آپ کال کر کے اپنی بکنگ کرا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے جو میڈیسن ٹاپ کی میڈیسن ہے وہ میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرنے والا ہوں سب سے پہلی میڈیسن الفالفہ اور اس کی دوستو دوسری میڈیسن ہے ایشوگندہ اور تھرڈ میڈیسن اس کی جو تیسری میڈیسن ہے ایوینو سیٹیوہ دوستو یہ ہومیوپیتھک ٹاپ کی میڈیسن ہے جو سستی کاہلی ان کو ختم کرنے میں بہت زیادہ ہیلفل ثابت ہوتی ہیں اور یہ بھی پروپر کیس جیکنگ کے بعد ریسائٹ ہوتا ہے کہ ان میں سے کونسی میڈیسن پیشنٹ کو ریکمینڈ کرنی ہے دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ تمام دوستوں تک ضرور پہنٹ سکیں اپنے دوست محمد زیب کو دیجی اجازت ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ